اسلام علیکم ورحمت اللہ حضرت میرا سوال یہ ہے کہ کوئی نماز گھر پر پڑ رہا ہو تو آگے گلاس یا کوئی چیز رکھ دی جائے تو کیا کوئی آگے سے گجر سکتا ہے والیکن السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی نہیں گلاس رکھنے سے سترا جو ہے وہ کافی نہیں ہوگا لہٰذا بعض لوگوں کو دیکھایا گیا ہے کہ وہ نمازی کے آگے سترا بنانے کے لیے کوئی رومال بھی رکھ دیتے ہیں تو گھر میں خواتین تکیا وغیرہ بھی آگے رکھ لیتی ہیں تو یہ سب چیزیں گلاس چمج بھگونا جگ وغیرہ رکھنے سے یہ کافی نہیں ہے نمازی کے آگے ایسی چیز نہیں رکھی جا سکتی بلکہ جو چیز رکھی جائے گی اس کی جو ہائٹ ہے یعنی اس کی جو اونچائی ہے جس کو لمبائی بولے آپ وہ کمزگم ایک ہاتھ ہونی چاہیے اور ہاتھ سے مراد جب بھی شرائع مسائل و اصول میں ایک ہاتھ کہا جاتا ہے تو اس سے مراد بیچ والی انگلی سے لے کر کوہنی تک کی لمبائی ہوتی ہے لہذا گلاس اتنا بڑا نہیں ہوتا تو نمازی کے آگے کوئی چیز رکھی جائے گی وہ کمزگم اتنی لمبی ہو کہ آپ کے ایک ہاتھ کے برابر ہو یعنی بیچ کی انگلی سے کوہنی تک اس کی لمبائی ہونی چاہیے اور موٹائی ایک انگل موٹائی ہو تو بھی کافی ہے یعنی لینٹ اس کی زیادہ نہ ہو چوڑائی یعنی موٹائی اس کو کہلیں تو وہ زیادہ نہ بھی ہو صرف ایک انگلی کی ہو تو بھی چل جائے گی لیکن لمبائی کمزگم ایک ہاتھ ہونی چاہیے موٹائی کی مثال آپ ایسے سمجھ لیں جیسے بازاروں میں جو یہ کپڑے سلنے کی دھاگے کی ریل آتی ہے کمزگم اتنی موٹی بھی اگر کوئی ہوگی جو یہ ریل آتی ہے یہ ایک انگل سے زیادہ موٹی ہوتی ہے تو کوئی چیز اتنی موٹی ہو اور اس کی ہائٹ اتنی ہو کہ قریب دو فٹ کے قریب ہائٹ ہو اس کی تو اتنی یعنی اتنا چیز جو ہے نا وہ سترا نمازی کے آگے بند سکتا ہے اب اس کے بدلے کوئی جیسے رومال رکھ لیا جائے تکیہ رکھ لیا جائے تو ایسی چیزیں نہیں ہو سکتی ہاں اگر تکیہ ایسا ہے کہ اس کو کھڑا کرنے پر وہ ایک ہاتھ کور کر لے گا تو ٹھیک ہے اور باقی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو لوگ رکھتے ہیں جیسے بعض کو دیکھا گیا ہے کہ مسجد میں گھڑی رکھ لیتے ہیں یا موبائل بھی آگے سترا بنا کے رکھ لیتے ہیں یا کلم رکھ لیا تو رومال رکھ لیا یہ سب چیزیں کافی نہیں ہیں تو جب بھی نماز پڑی جائے تو کم از گم ایسی چیز اس کے آگے رکھی جائے جو ہائٹ میں ایک ہاتھ ہونی چاہیے اور آئندہ جہاں بھی شریعت میں ایک ہاتھ کا ذکر ہو لمبائی کے اعتبار سے تو وہاں ہمیشہ آپ ہاتھ سے مراد بیج کی انگلی سے کوہنی تک کا ہاتھ لیں گے